اللہم صلی اللہ سیدنا و مولا نام محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولا نام محمد صلی اللہ نبی اے نام صلی اللہ محمد صلی اللہ شبی اے نام صلی اللہ محمد صلی اللہ کریم اے نام صلی اللہ محمد میرا حسین باگ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کی سوا ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی جس کے لئے رسول کے سجدوں میں طول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے جس کے لئے عزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باگ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اور ہم جب بھی یہ ذکر سنتے ہیں اور مجالس میں یا محفلوں میں یا کہیں پہ بھی تذکرہ ہو حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا تو ایک چیز سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اور ایک شیر ہمیشہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید گالی سے بتر بنا دیا کہ حق اور باطل کی جنگ میں ایسی حق کی جیت ہوئی کہ جو باطل کا نام ہے آج اگر ہم کسی کو کچھ بھی کہہ کر کوئی بھی گالی دے کر بلالیں تو شاید لوگ اس طرح سے ریاکٹ نہیں کرتے کہ اگر کسی کو وہ یزید کہا جائے تو ایک دم سے وہ آگے سے کہتا ہے خبردار مجھ یہ نہ کہیں اور یہی وہ ہے کہ جب حق اور باطل کی جنگ آتی ہے تو بس پھر اسی طرح کا خونِ حق اسی طرح کا انتقام لیتا ہے اور اس طرح سے پیغام بھی ہوتا ہے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آلِ ابراہیم علیہ السلام اور آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو نسبت بنتی ہے اور جو فضیلت بنتی ہے اس حوالے سے ذرہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ضرور بتائیے سب سے پہلے تو یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی جائیے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاِ خلیل ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی ضروریت میں جس برکت کی دعا کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ان کو آتا ہوئی ان دعاوں کا جواب اللہ کی ذات نے بلکل اور بنی اسرائیل کو یہی زوم تھا کہ شاید انبیاء جو ہیں ہماری نسل میں سے ہی اور ہماری قوم میں سے ہی پیدا ہوں گے مگر جب آلِ ابراہیم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ پھر مایوس ہو گئے اور انہوں نے پھر آیات کے مفہوم کو چھپانا شروع کر دیا جس کو قطمانِ آیات بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے اب ایک عام سی مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ بڑی خاص مثال بھی ہے درودِ ابراہیمی آپ دیکھیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس سے خود آپ ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود بھیجا گیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیجا گیا تو یہ جو نسبت ہے یہ قربانی کا جس طرح شروع میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ حرمت والا جو مہینہ ذلحج ختم ہو رہا ہے اور جو حرمت والا دوسرا مہینہ محرم شروع ہو رہا ہے اس میں ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی جو قربانی دی اس کا آپ دیکھیں کہ عروج امام حسین علیہ السلام پر آ کر بے شک بے شک وہ کہتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو تو وہ قربانی نہیں بھی ہوئی اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ کربانی کنسیڈر ہوئی کنسیڈر ہوئی نیتوں کی بات ہوتی ہے مگر یہاں پر جب ہم اس منزل پر آ کر دیکھتے ہیں تو ایسی ایسی قربانی کے انسان کی روح لرز جائے اور مگر یہ کہ کیا شان ہے ان کی اور کیا ظاہر ہے تبی بارہا یہ بات بتائی گئی ہے اور سمجھائی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم نے عزت اور محبت کرنی ہے اب میں چاہوں گی کہ بابرا ہمیں ایک اور کلام سنائے بہت ہی خوبصورت کلام جو کہ قصیدہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دیکھنا خدا خدا کے دیکھنا خدا اور ابتداء کی ابتداء کرم کی انتہا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا پانچوان چراغ ہے حسین کا بہرہ ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہے لحاظ سے حسین ہے حسین ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے عصیر شام پر نگاہ کی توہر بنا دیا جو مر رہے ہیں ان کو زندگی کا گھر سکھا دیا تھی موت ہر طرف جہاں تھی موت ہر طرف جہاں کھلا یہ راز بھی وہاں خیرات بانٹتا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ میں آنے دشت نینوار اولٹنے کو ہے عشقیہ کہا جو شاہ ہلا پتا اٹھا کے تیغینا پتا لگی جو سر اتارنے لگی جو سر اتارنے کہا یہ ذنب کارنے غزب کا تربان حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دیکھنا ہر ابتدہ کی ابتدہ کرم کی انتہا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے اللہمہ سلی علیہ سیدنا و مولا نام محمد اللہمہ سلی علیہ سیدنا و مولا نام محمد محمد